یہ کہانی ہے ایک پرسن ایک ہی وہ یہ بلیف کر چکا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا اس سے یہ بات کسی نے کہیں نہیں تھی بٹ وہ خود ہی اسے بلیف کر چکا تھا کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پاتا اس لئے اس نے مان لیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ خود کو اوروں سے کمپیر کرتا اور خود ڈی موٹیویٹ ہوتا اس نے کئی سارے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی اس نے اوروں کو خود کو سمجھانے کی کوشش کی بٹ کوئی اسے نہیں سمجھتا دن کا زیادہ در سمیں وہ اپنے روم میں ہی بتاتا وہ بیٹھے بیٹھے سوستا ہی رہتا اس کے من میں کئی سارے سوال تھے اور ان سوالوں کے جواب اسے نہیں پتا تھے اکیلے اکیلے اسے لگتا کہ کوئی بھی اسے نہیں سمجھتا پھر ایک دن اس کی لائف میں ایک رینڈم پرسن آیا جسے وہ جانتا نہیں تھا اے کو لگتا کہ اس رینڈم پرسن کے پاس اس کے سب ہی سوالوں کے جواب ہو سکتے ہیں یہ اس کی گٹ فیلنگ تھی سو اس نے اس رینڈم پرسن سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے بات کرتے کرتے اے کو اپنے سبھی سوالوں کے جواب مل رہے تھے اے کو لگنے لگا کہ صرف وہ رینڈم پرسن ہی اسے سمجھ سکتا ہے پھر ایک دن وہ رینڈم پرسن سڈنلی گایا وہ چکا تھا اے کو بہت برا لگا وہ اب اکیلا ہو گیا تھا اب اے کے پاس کچھ اور نئے سوال بھی آ گئے تھے اس رینڈم پرسن کے بارے میں پھر ایک دن اے اپنے روم میں تھا وہ بیٹھے بیٹھے پھر کچھ سوچ رہا تھا اس نے خود کو شیشے میں دیکھا وہ خود سے بہت زیادہ نراز تھا اس نے خود کو بہت ڈاٹا شیشے کے سامنے وہ خود سے نفرت کرنے لگا تھا وہ خود کا چیرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا ایونچولی اس نے ایک ڈیسیجن لیا شیشے کے سامنے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن ضرور اپنے آپ کو پروف کرے گا وہ چاہتا تھا کہ اس کا فیوچر سیلف ہمیشہ اس سے پراؤڈ کرے پھر کچھ سالوں بعد اے اب اپنی لائف میں کامیاب ہو چکا تھا اس نے ہر وہ چیز پالی تھی جو وہ چاہتا تھا اب اس کے پاس اپنے ہر ایک سوالوں کے جواب بھی تھے بٹ وہ رینڈم پرسن کون تھا اے کے پاس اب اس کا بھی جواب تھا وہ رینڈم پرسن تھا موسیقی موسیقی